موسیقی اب جب ہم نے کیورڈ سرچ کے بعد آپٹیمیزیشن کے بعد لینک بلڈنگ کے بعد سب چیزیں کر لیں تو ایسی او ٹیکنیکلی یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جاتی ہے لینک بلڈنگ بھی ایک آنگوینگ پروسس ہے اور آن پیج آپٹیمیزیشن بھی آنگوینگ پروسس ہے لیکن آن پیج آپٹیمیزیشن ایک پیج کی ایک دفعہ ہوتی ہے آپ نے جب پیج بنا لیا ہے آپ اس کو آپٹیمیز کر لیتے ہیں جیسی وہ آپٹیمیز ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن چونکہ ہم نے بار بار ذکر کیا کہ ہم نے کی ورڈ نئے ریسرچ کرتے رہنا ہے ان کو آپٹیمیز کرتے رہنا ہے اور اس پر نیا کانٹینٹ کرتے رہنا ہے تو نیا کانٹینٹ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایک نیا پیج کریں گے اس کا ایک نیا یوارل بنے گا اس یوارل کے اوپر کانٹینٹ آئے گا کانٹینٹ کے اوپر آپٹیمیزیشن ہوگی کی ورڈ ڈینسٹی ہوگی میٹا ٹیکز ہوں گے ٹائٹل ہوگا بہت ساری چیزیں ہوگی تو ہر پیج جب بھی نیا بنے گا اس کی اوپٹیمیزیشن ہوگی سو اس طرح سے آن پیج بھی ایک آن گئنگ پروسس کہلاتا ہے کیونکہ آپ کو کانٹینیو کرتے رہنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے پرابلم پھر یہ آئے گی کہ لوگ سمجھیں یہاں پر اسیو ختم ہو جائے گی لیکن گوگل اور لوگوں کو دونوں کو نیا کانٹینٹ بہت پسند آتا ہے جب بھی آپ نیا کانٹینٹ لکھتے ہیں لوگ جب آپ کی اپسٹ پر آتے ہیں وہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو بھی اور گوگل کو بھی سب سے زیادہ سپیشلی گوگل بڑا پسند کرتا ہے کہ اگر آپ کانٹینٹ آپٹمائز کر رہے ہیں یا کانٹینٹ کر رہے ہیں جو کہ بڑا ریلیونٹ ہے آپ کی آرڈینس کے ساتھ گوگل آپ کو اس کا بینفٹ دیتا ہے اور آپ کو اوپر رینک کرتا ہے تو اس ٹپ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کیسے اسی کانٹینٹ کو کرتے رہیں گے تو انڈرسانٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کانٹینٹ کریئیٹ کرنا بند کر دیا تو کیا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ گوگل جب آپ کی اپٹیٹ پہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کتنا کانٹینٹ فریش ہے فریش کانٹینٹ سے مراجی ہے کہ گوگل لاسم جب آیا تھا اس نے کیا دیکھا اور جب دوبارہ وہ آئے گا وہ چاہے کچھ گھنٹوں بعد آئے وہ چاہے کچھ دنوں بعد آئے یا کچھ ہفتوں بعد آئے اس بیچ میں نیا کانٹینٹ کتنا آیا اگر آپ نے کانٹینٹ نیا نہیں ڈالا اور گوگل جب واپس آیا تو اس کو وہی سیم کانٹینٹ ملا اور نیا کچھ نہیں ملا تو گوگل جب دوبارہ واپس آئے گا اس میں وہ ٹائم ڈیلے کر لے گا ٹائم ڈیلے آج سے سب بڑھتا چلا جائے گا ڈیپینڈنگ ہونکہ آپ نے بلکل کانٹینٹ آپٹیمائز کیا یا نہیں کیا تو ہوتا یہ ہے جب آپ کانٹینٹ زیادہ آپٹیمائز کرتے ہیں جب بھی گوگل آتا ہے اس کو نیا کانٹینٹ ملتا ہے اس کو لگتا ہے کہ جی میں لیٹ آیا ہوں تو مجھے جلدی آنا چاہیے تھا تاکہ میں کانٹینٹ جلدی اس کو جو ہے انڈیکس کر لیتا سو اگر گوگل کو کانٹینٹ آپ نے بار بار جلدی بلانا ہے اس کو انڈیکس کروانا ہے تو آپ بار بار نیا کانٹینٹ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ گوگل آپ کو کریڈیبل سمجھے گا تیڈیبلیٹی بہت میٹر کرتی ہے رینکنگ کے اوپر گوگل سمجھے گا کہ یہ ایک اچھی ویب سیٹ ہے جو بار بار اپڈیٹ کر رہی ہے خود کو اور اپڈیٹ کرنے سے مراج ہے کہ نیا کانٹینٹ آئٹ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بینیفٹ دے رہے ہیں کیونکہ کانٹینٹ لیٹی لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور لوگوں کو جب بینیفٹ ہوتا ہے گوگل آپ کو اس کا بینیفٹ دیتا ہے تو آپ اس کو کانٹینٹ کو کرتے چلے جائیں ڈیپینڈنگ آن کے آپ نے کس طرح سے اپنی پوری مارکننگ سٹریٹیجی ڈیولپ کی ہے اب یہ ایسی او میں ڈیریکٹلی اس لیے ایمپیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ نیا کانٹینٹ کریں گے آپ کو نئی کیورٹز ایڈ کرنے کا موقع ملے گا آپ کو نئی کیورٹ کے ساتھ نئی کیورٹ پر رینک کرنے کا موقع ملے گا آپ کی آرڈینس ڈیورسی فائی ہو جائے گی آپ کچھ سپیسیفک کیورٹز کے اوپر جو رینک کر رہے تھے جہاں کمپیٹشن بھی آپ کو فیس کرنا پڑ رہا تھا آپ جب دوسرے کیورٹز میں جائیں گے شاید اس میں کمپیٹشن بھی کم ہو اور وہ آپ کا کمپیٹر آپ اس کو جو ہے بریدنگ روم نہیں دیں گے بریدنگ روم سے مراج یہ ہے کہ جب آپ اتنا کانٹینٹ کر دیں کہ آپ کا کمپیٹشن آپ کو فالو ہی نہ کر سکے آپ کو میچ ہی نہ کر سکے تو آپ اس کو آؤٹ رینک کر دیں گے ہر طرح کیورٹز کے اوپر آپ کے یوریل رینک کر رہا ہوگا نہ صرف ایک بلکہ جب آپ اتنا کانٹینٹ کریں گے تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سرچ کیورٹی کے اوپر ملٹیپل یوریل رینک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک نمبر ون پہ ہے ایک نمبر فائیو پہ ہے ایک نمبر ایٹ پہ ہے اس طرح کرتے کرتے ہیں آپ ایک ہی پیج پہ دو تین جگہ چار جگہ سپارٹس لے لیتے ہیں ڈیپینڈنگ اون کے آپ کا کانٹینٹ کس طرح سے مطلب کتنی فریکوینسی سے کریئٹ ہو رہا ہے اور کیا کیا آپ نے ڈیمینشن اس میں کریئٹ کی ہیں تو یہ ساری چیزیں تبھی یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بیسیکلی گوگل اور لوگوں کے لیے آپ نیا کانٹینٹ کریئٹ کرتے ہیں بلکہ گوگل کو تھوڑ دیکھر کے لیے بھول جائیں آپ صرف یہ سمجھیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے کانٹینٹ کریئٹ کرنا ہے گوگل آٹومیٹکلی آپ کو اس کا ریوارڈ کرے گا سو ان شارٹ اگر آپ نے گروہ کرنا ہے اپنی ایسیو کو تو کچھ پیجز کے اوپر ریلائے کرنے کی بجائے میک شور کریں کہ نئے پیجز کرتے رہیں اور اپنی ایک کانٹینٹ مارکننگ سٹریٹیجی پھلی ڈیویلپ کریں کیونکہ آپ کے ایسیو کے لیے سب سے بہترین چیز ہوگی